جب پاکستان بنا اور پاکستان کی نئی اسٹیبلیفن وجود میں آئی نئی بیروکریسی وجود میں آئی آپ بتائیں علماء اکرام کیا انصاف کا تقاضی یہ نہیں کہ یہ حضرات مدارس کے علماء کے پاس آتے کہ وہ تو انگریز کا کام تھا اس نے ہمیں تقسیم کیا تھا آئیں ہم اس نظام کو پھر اکٹھا کرتے حضر شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالتہ سے واپس آئے ایک سار سے بھی کم زندگی ان کو ملی لیکن اس میں بھی وہ لگڑ گئے اور یہ پیغام ان کو پہنچایا کہ تقسیم انگریز کی پیدا کردہ ہے آؤ ہم ایک مشترکہ نصاب بنا کر مشترکہ مدارس اور تعلیم گاہوں کا احتمام کرو لیکن پذیرائی نہیں ملی حضر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے باقاعدہ ایک مشترکہ نصاب تشکیل دیا پورے ہندوستان میں انہوں نے متعارف کرایا لیکن ان کے اس سوچ کو پذیرائی نہیں دی گئی پاکستان بنا ستر سال تک پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیروکریسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ پاکستان اسلامی ملک مسلمان ملک اس میں تعلیم منقسم آؤ ہم اس کو ایک کریں ہماری بیروکریسی نے بھی ہمارے مدارس اور علماء کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو انگریز نے سو سار ہمارے ساتھ رکھا تھا کس کے سامنے روئے ہیں کس سے شکایت کریں ہم جب انگریز تھا تو اس وقت اس کی پالیسی تھی کہ تقسیم کرو آج امریکہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے اور عالمی سطح پر امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مدارس کا خاتمہ ہو لیکن ابتدا مدارس کی کردار کو ختم کرنے اور اس کو کم از کم کرنے سے کرو اگر یہ جو آج کل ہو رہا ہے امریکہ اور بین القومی دباؤ نہ ہوتا آج بھی آپ کو یہ لوگ نہ پوچھتے ہیں آپ بھی آ آج بھی آ کر وہ آپ سے نہ کہتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اب کہتے ہیں یہ مدارسے والے خطرناک ہیں پہلے کہتے تھے کمی ہیں معارشے سے کٹے لوگ ہیں نیچ لوگ ہیں اب کہتے ہیں خطرناک ہیں خوثناک ہیں دہشتگرد ہیں دہشتگردی یہاں سے پیدا ہوتی ہے اور میرے مدارسے کے نصاب پر انظام لگاتے ہیں مجھے بتایا جائے کہ جب سن انیس سو اسی سے پہلے افغانستان میں جہاد شروع ہوا اور ظاہر ہے جہاد میں مذہبیات بھی جاتا ہے سیکلر اور لبرل تو نہیں جاتا تو اس وقت میرے اس جہاد کو امریکہ نے کیوں سپورٹ کیا تھا روس کے خلاف افغانستان میں جہاد کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا پیسہ بھی دیا اسلحہ بھی دیا تربیت بھی دی اس کے نتیجے میں اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر میرے مدارسے کے نوجوان میں شدت کا انصر آیا ہے وہ میرے مدارسے کے نصاب کی وجہ سے آیا ہے یا تمہاری بیدل قومی ضرورتوں کی وجہ سے آیا ہے کبھی آہ لپے مچل گئی کبھی عشق آنکھ سے ڈھل گئے یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں کبھی بجھ گئے کبھی ڈھل گئے سارا ملبا آج آپ ہمارے اوپر لار رہے ہیں کس انصاف کا تقاضہ ہے اور میں نے اپنوں سے بھی کہا ہے پچھلی حکومتوں میں بھی اس سلسلہ چلتا رہا کیونکہ بین الاقوامی ایجنڈا واحد وہ چیز ہوتی ہے کہ حکومتیں بدلتی رہیں اس ایجنڈے میں فرق نہیں آتا چاہے زرداری کی حکومت ہو چاہے نواز شریف کی حکومت ہو چاہے عمران کی حکومت ہو بین الاقوامی ایجنڈا ہر حکومت میں ایکسان چل رہا ہوتا ہے